اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بی ایسن کی فرس میریٹ لیس ڈسپلے ہونے کے بعد آپ جوائننگ کیسے دے سکتے ہیں اور ہم جوائننگ کے کمپلیٹ پروسیجر کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ ٹھیک جوائننگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کونسنٹ کیا ہے کونسنٹ دینا لازمی کیوں ہے کونسنٹ کے بغیر آپ کا داخلہ کیوں منسوخ کر دیا جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹس ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں آپ مجھے انسٹرگرام اور ایف ای پی بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ thebest nurses.com پر جا کر nursing سے متعلق ہر انفرمیشن ایزلی چاند سکتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بی ایس این کی فائنل فرس میریٹ لسٹ جو کہ selected candidates کی ہے ڈسپلی ہو چکی ہے selected candidates کو temporary consent اور online joining کا کہا گیا ہے کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ procedure سمجھ نہیں آرہا تو دیئر سٹوڈنٹس یہ بلکل سمپل سا procedure ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا داخلہ تو ہو چکا ہے لیکن آپ کا جس بھی nursing college میں name آیا ہے کہ آپ اسی nursing college میں پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ upgradation چاہتے ہیں according to your preference list جس میں سمپل آپ کو ایک اجازت نامر پر sign کرنا ہے کہ جو next merit list لگیں گی اس میں ہمیں بھی include کیا جائے ہمیں بھی جس جس nursing college میں merit list میں اگر جگہ بنتی ہے تو ہمیں اس میں include کر دیا جائے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری جگہ change نہ ہو ہم جس college میں ہمارا نام آیا ہے ہم اسی میں ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو next merit list کے لیے select نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کا اسی nursing college میں داخلہ confirm کر دیا جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے concern کیا سے دینا ہے بلکل سمپل سا آپ نے اپنے موبائل یا laptop کا google open کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر panas2.phf.gop.pk لکھ لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ search کریں گے کچھ اس طرح کا portal dashboard آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ desktop site یوز کر لیں گے تاکہ آپ کی screen بالکل سامنے نظر آئے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ کہا گیا ہے بیسین generic کی morning shift کی first merit list display ہو چکی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ consent لازمی دے consent دینے کی آخری تاریخ 14 جنوری 2024 ہے مطلب 15 تاریخ میں جیسے آپ enter ہوں گے آپ کی date ختم کر دی جائے گی اور اس کے بعد لازمی طور پر portal کو دیکھتے رہیں کیونکہ آپ کو ہر دفعہ ہی consent دینی ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہے تو contact number دیا گیا ہے آپ اس پہ call کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ consent کے لیے کیا کیا کہا گیا ہے کون کونس instructions دی گئی ہیں جن کو follow کر کے آپ اسی دھی اپنا consent form yes کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے not given بالکل نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد آپ کا admission cancel کر دیا جائے گا تو آپ مجھے follow کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے web portal پر اپنا account follow کیا ہے اس کے بعد ہم instruction سب سے پہلے آپ نے بھی لازمی طور پر دیکھ لینی ہے اور میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کسی بھی merit list میں آپ نے not given یا not chosen کی اگر اس کو click کریں گے تو آپ کا admission cancel کر دیا جائے گا consent کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رضا مندی ظاہر کرنی ہے کہ آپ next merit list میں نام لانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے given پر click کرنا ہے اگر آپ given پر click کریں گے تو next round کی option ہوں گے yes میں چاہتا ہوں کہ next merit list میں میرا نام آئے اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ next merit list میں آپ کا name نہیں آئے گا ہاں آپ کا admission confirm ہو جائے گا اسی nursing college میں تو simple students آپ نے consent کو given کرنا ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ nursing college میں next میں move کریں تو آپ نے yes کرنا ہے اگر نہیں چاہتے تو no کرنے بالکل simple سا procedure اس کے بعد آپ نے اپنی profile login کر لینی ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا اپنا email اور password آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے email password ڈالنے کے بعد آپ کی profile open ہو جائے گی students اگر آپ دیکھیں تو left side پر اوپر لکھاوا ہے given consent آپ نے اس پر click کر لینا ہے given consent کے بعد لکھاوا ہے consent round one جس students کا form ہے اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے اس nursing college میں جو کہ آپ کی preference number جو بھی تھا اس میں admission ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ نے consent تو given کر لی اس کے بعد جیسے کہ میں نے اس کی پہلے consent دی ہوئی ہے تو میں اس consent کو آپ کو بتانے کے لیے edit کر دوں گی students edit consent کرنے کے بعد اس کے بعد option آئے گا given not given کسی بھی student نے not given نہیں لکھنا ورنہ آپ کے admission cancel ہو جائے گا given پر click کرنے کے بعد آپ نے بتایا گیا ہے کہ آپ upgrade کرنا چاہتے ہیں next round میں یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو yes اگر نہیں چاہتے تو no اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ نو بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ساری information save کر کے submit کروا دینا ہے تو آپ کو کسی بھی nursing college میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی students اس دفعہ یہ procedure آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے پچھلی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ merit list لگتی تھی جس بھی student کا کسی بھی nursing college میں نام آتا تھا وہ وہاں جا کر joining دیتا تھا اگر next merit list میں اس کا نام کسی اور nursing college میں آتا تھا تو اس student کو دوسرے nursing college میں joining دینی ہوتی تھی جو کہ problem ہوتی تھی کیونکہ students اپنی fees اس nursing college میں submit کروا چکے ہوتے تھے تو اس دفعہ صرف ان students کو اس لکھ کیا جائے گا جو چاہتے ہیں کہ ہماری upgradation ہو ہمارا nursing college change ہو تو students next merit list لگتی رہیں گی جب تک final merit list نہیں لگتی آپ کو کالی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس اس وقت پڑے گی جب مارننگ شپ کی تمام merit list display ہو جائیں گی جن students نے داخلہ نہیں لیا ہوگا یا جن students نے next کے لیے apply نہیں کیا ہوگا تو سب کو دیکھ کر آپ کو final کہا جائے گا کہ اب آپ کا اس nursing college بینیشن confirm ہے اب وہاں جا کر physically اپنی joining دے دیں کافی سار students اس بارے میں سوال پوچھ رہے تھے آئی ہوپ students یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہوئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی مستہ ہوتا ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں dear students میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں thank you so much اللہ حافظ